دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ خلق صدق اللہ العظیم اسٹرش پر تشریف فرما ملک کی مایانہ شخصیت ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم اسی طرح میرے استاد محترم حضرت مولانا سید مشتاق صاحب مددزل لہ العالی اور اسٹیج پر اور بھی ہمارے معزز موقع علماء اقرام تشریف فرما ہے اور میرے حاضرین اگرامی آپ بڑی دیر سے اس ادارے کے بچوں کا پروگرام سمات فرما رہتے ہیں بچوں نے ماشاءاللہ بہتی میاری پروگرام پیش کیا ایک مختصر عرصے کے اندر اتنا اچھا پروگرام پیش کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے ذمہ دار یہاں کے آسا تیزہ قوم کے نو نحالوں پر اپنی پوری توجہ اپنی پوری صلاحیت لگا رہے ہیں میرے بھائیو یہ کام جو ہے بگر محنت کے نہیں ہوتا ہے اور اس وقت ایسے میاری اداروں کا قیام انتیاہی درجے ضروری ہے میں جگہ جگہ جو ہے حضرت علمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا رہا ہوں اور وہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ خج مدے وہ بڑا دل پر میرے اثر ہوا ہے اس کا اور اس کے بعد میں نے حالات حاضرہ پر گور کیا تو وہ ملفوظ حضرت کا برابر وہاں پر جا کر فٹ ہوتا ہے حضرت کا ملفوظ یہ ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم کرنا ہو کہ مسلمانوں کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے اگر یہ ایسا معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ دشمنوں کے تیر کے رخ کس طرف ہے جس طرف دشمنوں کے تیر کے رخ ہوں گے وہ سمجھ لینا کہ مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے اب میرے بھائیو آپ بھی حالات سے واقع ہے کہ اس وقت دشمنان اسلام کے تیروں کے رخ جو ہے وہ ہمارے دینی اداروں کی طرف ہے یہ دینی ادارے ان کی آخوں میں کاٹی کی طرح کھٹک رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ دنیا کے اندر خیر ہے اور جو کچھ دین کا بول بالا ہے دنیا کے اندر اور جہاں کئی دین کی کوئی رمک نظر آ رہی ہے نماز ہے مسجد ہے اشراک ہے چاشت ہے اوابین ہے ٹوپی ہے داڑی ہے یہ سب ان مداریس کی دین ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب تو ہمارے ساتھ میں مکس اپ ہو جاتے ہیں یہ طبقہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مکس اپ ہونے کو تیار نہیں تو وہ ان کے وجود کو ختم کرنے پر طلع ہے تو لہٰذا ہمارا یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ان مداریس کے ساتھ میں جڑے ان کا تعاون کرے اس سے اگر ہم نے غفلت بڑھتی تو میرے بھائیوں وہ جو کہوت ہے کہ منٹوں نے یا لحموں نے خطا کی اور اس کی سزا صدیوں نے بھکتی کئی ہم اس حالات پر نہ آ جائے اس لئے میرے بھائیوں یہ جو ادارہ ہے یہ ہمارے مولانا وسیع اللہ صاحب زیدہ مجدہم یہ فعال شخصیت ہے اور اللہ تعالی نے ان کو بڑی صلایت سے نوازا ہے وہ یہاں کی کارگزاری مجھ حکیر کو سناتے رہتے ہیں تو ان کی کارگزاری سن کر بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو لے کر چل رہے ہے اور میرے بھائیوں یہ بات بھی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہماری رہبری جو ہے مدرسوں میں مسجدوں میں خانکاؤں میں مقاتب میں نہیں کی ہر ہر لین کے اندر کی ہے تو ہمارے افراد جو ہے ہر لین میں جانا چاہیے اگر یہ دیندار لوگ دین کا علم جاننے والے لوگ نہیں جائے گے دوسرے ڈپارمنٹوں کو چھوڑ دیں گے اور وہاں پر جو ہے بے دین افراد بیٹھیں گے تو بے دینوں سے انصاب کی اور بھلائی کی امید کرنا یہ نادانی کا کام ہے میرے بھائیوں مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دہلی کے اندر کانفرنس بلائی تھی جس میں چوٹی کے علماء کو بلائی تھا وہ وہاں پر بڑے علماء جمع ہوئے تو اس ٹیم میں راجش پائلیٹ حیات تھے تو وہ بھی اس پروگرام کے اندر بھگر بلائے چلے گئے اور حضرت کو ایک پرچی دی کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور مجھے آپ کے ان علماء سے دو منٹ بات کرنا ہے اگر آپ کا پرمیشن ہو تو حضرت نے پرچی پڑی بہت اچھے سے کہا کہ ہمارے منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں ہم ان کی ان کا سواگت کرتے ہیں وہ دو منٹ کا وقت مانگ رہے ہیں ہم ان کو پانچ منٹ کا وقت دیتے ہیں راجش پائلیٹ جو ہے اسٹیج پر آئے مائک پر آئے اور کہا کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان یہ سوفی سنتوں کا ہے کیا کہا انہوں نے یہ ملک ہمارا سوفی سنتوں کا ہے سوفی اللہ والے سنتوں کو بھی سمجھتے ہیں آپ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ملک میرے جیسے چور لچے لفنگے کرپٹیٹ ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے ہمارے ہاتھوں میں کیوں آیا ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تو یہ مولانا علیمیہ صاحب ہے اور دوسرے نمبر پر جتے علماء اکرام بیٹھے یہ بھی اس کے ذمہ دار ہے ان لوگوں نے کہا کہ سیاست گندی سیاست بترین چیز ہے بری چیز ہے تو وہ سیاست کی کرچیاں ساری کھالی پڑی بھی تھی یہ سوفی سنت لوگ اس پر نہیں آئے تو میرے جیسے چور لچے لفنگے لوگ اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور جو دیش کا حال کر رہا ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہیں تو اس سے یہ معلوم پڑا میرے بھائیو کہ ہمارے کو جو ہے ہر شعبے کے اندر اسلامی طرز کے اعتبار سے رہ بری کرنا چاہیے تو میں ہمارے موانا وصی اللہ صاحب کو موانا ولی اللہ صاحب کو بہت ہی دل کے گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسا میاری ادارہ قائم کیا اور حضرت کے سرفرستی میں وہ چل رہا ہے میں نے تعلیم کے زمانے میں جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لگ بک گیارہ سال تک حضرت کی جوتیاں سیدھا کرنے کا موقع ملا میں حضرت کا اس زمانے میں خادی میں خاص کہلاتا تھا تو ایک حضرت سے باتیں جیسے بچہ کرتا ہے عمر بھی میری چھوٹی تھی تو میں نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آپ صبح فجر میں آتے ہیں یہاں مدرسے میں ریشا کے بعد گھر کو جاتے ہیں گھر کا بچوں کا بھی ذرا سا آپ نے حالانکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹا مو بڑی بات لیکن وہ والد اور بیٹے کا جیسا رشتہ ہوتا نا تو میں نے بڑے مول صاحب کو ایسا بولا کہ آپ فجر میں آتے ہیں ریشا میں جاتے ہیں گھر کا بچوں کا تو انہوں نے بڑا ایک عجیب جملہ فرمایا تھا کہ روشن ہم دوسروں کے بچوں کا کھیال رکھیں گے تو اللہ ہمارے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا تو آج میں یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ کر مجھے ایک دم حرف بحرف حضرت کا وہ جملہ صادق آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کے ذریعے سے یہ پودا لگا دیا ہے انشاءاللہ یہ بہت ہرا بھرا رہے گا اور مجھے اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ یہ علاقے کا ایک مرکزی ادارہ بنے گا آپ سے میری گزارش ہے درخواست ہے کہ آپ اس ادارے کا ساتھ دے تعاون کرے اپنے بچوں کو ادارے میں بھیجے اس ادارے کو اپنے دعا میں یاد رکھے کریں گے میرے بھائیوں سب اس پر عمل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انسانیت کے نام